اللہ کی قسم کچھ نہیں ہوتا اللہ مسلمانوں کو کبھی زلی نہیں کرتا اللہ کلمہ والوں کو رسوہ نہیں کرتا ہمارے چینل زفر ڈیجیٹل کو سپرائب کرے رونے کے سوا کچھ ہمارے پاس نہیں ہمارا پیدا قسمے والا اللہ ہم سے ناراض ہو سکتا والنہ یہ سب نہیں ہوتا اللہ کی قسم کچھ نہیں ہوتا اللہ مسلمانوں کو کبھی زلی نہیں کرتا اللہ کلمہ والوں کو رسوہ نہیں کرتا اللہ کلمہ والوں کو کبھی تباہ نہیں کرتا اللہ کلمہ والوں کو کبھی غیروں کے حوالے سیدھی باتیں توبہ کرو پیدا کرنے والا اللہ ہم سے نعراض ہو گیا ابھی آپ میں دیکھا ہوگا دیڑھ مئنہ پہلے بارش ہوئی بارش کہاں ہوئی کائی کی بارش ہوئی میرے دوستو آسمان سے آندھی اور طوفان کتنے گاؤں برباد ہو گئے تباہ ہو گئے یہ کولاپور کی طرف چلے جاؤ میرے دوستو ہیماچن کی طرف جاؤ اتراچن کی طرف جاؤ بیہار کے گاؤں کی طرف جاؤ اللہ نے ہزاروں لاش پانی میں بہا دی ہزاروں کو اللہ نے وطن سے بے وطن کر دیا ہزاروں کو اللہ نے فرمیچن ان کے برباد کر دیئے اللہ نے کتنوں کو بیوہ کر دیا کتنوں کو یتین کر دیا اللہ نے کتنے گھاؤں کو ہماری ہندوستان کے نقشے سے ختم کر دیا اور اللہ نے فرمایا اے کوئی پانی کو روکنے والا تو روک کر بتائے اے کوئی میرے طوفان کو روکنے والا تو روک کر بتائے اے کوئی میری آنگی کو روکنے والا تو روک کر بتائے ہم میرے پیاروں کچھ نہیں کر سکے اگر آج کی حالات میں ہم کو قرآن پاک پہ جانا ہونا تو ایک آیت سب کے لئے کافی ہے کتنی آیت ہیں پارہ نمبر چار بولو پارہ نمبر فو ایک آیت اگر سمجھ میں آ جائے نا تو آدمی کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہ باہر چلانے کی ضرورت ہے نہ جیسنے کی ضرورت ہے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ آیت کریمہ سمجھ میں تو آئے کون سے پارے میں پارا نمبر ہے اللہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پہلے ترجمہ سن لو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے کلمہ پڑھنے والے بندے اور بندیاں اللہ فرماتے میرے پیارے پیارے کلمہ پڑھنے والے اگر میں تمہاری مدد کرنے پر آؤ اللہ فرماتے میرے بندوں اگر میں تمہاری مدد کرنے پر آؤ اللہ کہتے ہیں میری قسم کوئی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا کوئی تمہارا بال بھی بیکا لیکن آگے کیا فرماتے ہیں اللہ جل جلال ہوں فرماتے ہیں میرے بندے اگر تم گناہ کرتے جاؤں گناہ کرتے جاؤں گناہ کرتے جاؤں اللہ فرماتا جب تم باؤنڈری کو پار کر لو حج سے زیادہ گناہ کرو اللہ فرماتے یاد رکھنا میرے کلمہ پڑھنے والوں میں تمہیں زلیل کر دوں گا میں تمہیں خار کر دوں گا میں تمہیں رسوہ کر دوں گا میں تمہیں تباہ کر دوں گا میں تمہیں برباد کر دوں گا اللہ فرماتے ایسا برباد کروں گا کہ رحمت کا کوئی کترہ بھی تمہیں نہیں پہنچا سکتا آج وہی تو ہو رہا ہے یہ کسی کے کرنے پر نہیں ہو رہا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے بھولو نا ہمارے کہ آج بیٹھے ہو تو ذرا ایک حمد کے ساتھ بیٹھو اللہ ناراض ہے آج راضی کر لیں گے بہت کون تیار ہے آج اللہ کو راضی کریں گے وہ راضی ہو جائے گا بھولو انشاءاللہ وہ راضی ہو جائے گا کسی کو راضی کرنے میں دیر لگتی ہے اللہ کو راضی کرنے میں دیر نہیں لگتی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا اللہ راضی کیسے ہوگا ہمارے نبی نے فرمایا کوئی اللہ کے در سے روتا اس کے آنکھ سے آنسو کا کتھرہ نکلتا آنکھ سے آنسو کا ایک کتھرہ نکلا اس کے گھال پر آیا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے دیکھو میرا بندہ میرے در سے روتا ہے دیکھو میرا بندہ میرے در سے روتا ہے اس کے آنسو کا کتھرہ گھا لیکن پرنام بٹ والوں آج کے حالات میں اگر ہم کو ہندوستان میں اپنی عزتوں کو واپس لانا ہے بولو انشاءاللہ اپنی دکانوں کو واپس لانا ہے بولو انشاءاللہ اور ہمارے جو نقصانات ہوئے ہیں اس کی تلافی کرنا ہے بولو انشاءاللہ تو اس کے لئے کل بھی میں نے کہا تھا آج بھی کہتا ہوں تین کام کے لئے تیار ہو جاؤ بس یہ تین کام کہوں گا میں یہاں سے چلوں گا اور اگر یہ تین کام میں آپ نے میرا ساتھ دیا اللہ کی قسم اللہ ہماری زلتوں کو عزت میں مدد دے گا اللہ ہماری زندگی میں انخلاق پیدا کرے گا اللہ پریورتن پیدا کرے گا اللہ تبارت و تعالی ہمیں پاک اور ساتھ بنائے گا اللہ رحمت اور مغفرت کے فیصلے کرے گا اللہ بے حساب حلال برکتوں کے فیصلے کرے گا لیکن پرنام بڑے والوں پہلے تیار ہو جاؤ کہ کتنی باتوں پر عمل کریں گے جس میں سب سے پہلی بات کرنے کرنے والا آواز نہیں آئی آج تب جو ہوا کس نے کیا ہو رہا ہے آگے ہوگا جب میرے کو ایک بات بتاؤ پرنام بڑ میں بیٹھے نا ماشاءاللہ پرنام بڑ میں بیٹھے نا میرے کو یہ بتاؤ ہم لوگ یہ ہال میں بیٹھے ہیں جتنے ہم لوگ بیٹھے ہیں جتنی میری ماں بہنے بیٹیاں بیٹھی ہیں میرے کو یہ بتاؤ سو سال پہلے یہاں پہ کون تھا نہیں ہم جتنے بیٹھے ہیں اس میں کوئی تھا سو سال پہلے نہیں ساتھ میں بلو نا کوئی تھا میں آپ کوئی تھا سو سال تیلے نہیں تھا اچھا ہم نہیں تھے ساتھ میں بلو ہم نہیں تھے ہمیں نہیں میں رکھنے والا کون ہم نہیں تھے ہمیں نہیں نہیں کو عربی میں کہتے ہیں مادوم ہم مادوم تھے ہم کو مادوم رکھنے والا کون لیکن آج ہم زندہ ہیں دیکھو آپ بیٹھے میں بیٹھا ہوں میں بول رہا ہوں آپ سن رہے کھاتے پیتے ہستے جھاکتے اٹھتے سوتے تو ہم موجود ہیں ہمیں موجود رکھنے والا کون تو ہم نہیں تھے ہم کو نہیں میں رکھنے والا کون اللہ آج موجود ہے موجود رکھنے والا کون ایک دن آئے گا میں اور آپ مر جائیں گے ہاں ہاں مریں گے نا کیوں پرنام بٹ میں موت نہیں آتی بولو نا مریں گے نا میں بھی مروں گا آکے پرنام بٹ میں آئے تھے نا وہ کاری صاحب آیا تھے نا بیان کیا تھا نا اوہ اللہ کو پیارا ہو گیا مریں گے سب مریں گے تو سچ بتاؤں ہمیں موت کی طرف لے جانے والا کون ہے پھر ہم مر جائیں گے قیامت کے میدان میں ہمیں قبر سے اٹھانے والا کون ہے کبر سے اٹھانے کے بعد پھر ہمارا حساب کی طرف لینے والا کون پھر آخیر میں جنت اور جہنم کو فیصلہ کرنے والا کون ہے تو میرے پیارو کیلئے مرتبہ بولا ہم نہیں تھے تو نہیں میں رکھنے والا کون ہم موجود ہیں ہمیں موجود رکھنے والا کون ہے ہم مریں گے تو موت کے گھاٹ اتارنے والا کون اللہ قیامت میں زندہ کرنے والا کون اللہ حساب کتاب لینے والا کون اللہ اور جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے والا کون اللہ تو پرنام بڑھ والے ساتھ میں بولو شروع میں اللہ بیچ میں اللہ آخری میں اللہ جب سب طرف اللہ ہی ہے تو پھر اللہ کے سامنے ہشیاری کس بات کی ہے اور یہ جو میں نے کہا ہے یہ تو قرآن میں لکھا ہے یہ قرآن میں اور شاید آپ کو بھی معلوم ہوگا قرآن میں لکھا ہے مانو میں آپ کو یہ پوری بات قرآن میں لکھی ہے اور وہ بھی پہلے پارے میں پہلا پارہ تو بچے بچے کو یاد ہوتا ہے وہوں نے کونسے پارے میں اللہ نے فرمایا علماء تو میرے ساتھ میں پڑھیں گے انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے کیوں اللہ فرماتے میرے بندے کیوں نہ فرمانی کرتا کیوں مجھے دھوڑا دیتا اللہ فرماتے کیوں میرا انکار کرتا حالانکہ تم نہیں تھے تمہیں نہیں اللہ فرماتے کیوں میرے بندے کیوں نہ فرماتے 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 کیوں نہ فرم اللہ یہ پھر میرے پیار ہو اللہ یہ پیار ہو